بس صابر آپ بہت ہو گیا پچھلے تین مہینے سے تُو نے مجھے کرایا نہیں دیا ہے یہ دکان آج میں بند کر کے ہی جاؤں گا عدیل بھئی حالات خراب ہونے کی وجہ سے سیل بہت کم ہو گی ہے اس وجہ سے میں آپ کو کرایا ٹائم پر نہیں دے سکا مجھے تھوڑا سا وقت دے دے میں کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں او بھائی میں تُس سے کرایا مانگ رہا ہوں بھی ایک نہیں مانگ رہا پچھلے تین مہینے میں تو تُو دے نہیں سکا تو اب کہاں سے دے گا جناب زیادہ نہیں تو شام تک کا تو وقت دے دے کچھ میری مجبوری کو بھی سمجھے چل تیری مجبوری کو دیکھتے ہوئے تو یہ تین گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں کرایا لے آیا تو ٹھیک ورنہ میرے پاس کرایا داروں کی کمی نہیں ہے ارے محمود جان کیسے ہیں آپ الحمدللہ بھانجے میں تیری طرف آ رہا تھا اور تُو شاید کہیں جا رہا ہے جی مجھے ایک ضروری کام ہے ادھر جا رہا تھا خیر آپ بتائیں خیریت سے آئے ہیں دراصل مجھے تیسے ایک ہزار روپے کی اشرت ضرورت ہے اگر تُو دے دے تو جلد واپس کر دوں گا واہ مامو میں تو خود اس گاڑی کی قسط بھرنے کے لیے کسی سے ادھار مانگنے جا رہا ہوں اور آپ مجھ سے امید لگا کے آگئے ہیں ماجے میں بڑا مجبور ہو کے تیرے پاس آئے ہوں تین مہینے سے دکان کا قرائے نہیں بھر بایا اب مالک دکان بند کرنے کو پھر رہا ہے مامو آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو آپ میربانی کریں کسی اور سے مانگ لیں ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ تیرا ہاں ادھار دے دو جب لوٹانے کی اوقات نہیں تو پیسے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی جی شیروز صاحب کتنے پیسے پڑے ہیں آپ کے پاس بی فور یو ایک اچھا پلیٹ فورم ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے ابھی تو میرے پاس بیس ایک لاکھ پڑے ہیں اور تو اتنے کا ایک کاؤنٹ بنا دے جب اچھا خاصا پروفٹ ہوا تو پھر مزید پیسوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا چلیں آپ پیسے لے کے میرے آفیس آجائیں تاکہ ہم فرزر اکاؤنٹ بنا کے آپ کا پروسس شروع کرسکیں ہاں پیسے میرے پاس ہیں بس میں لے کے تیرے پاس ہی آرہا ہوں اوکے جی ادیل صاحب یہ کیا آپ نے بغیر بتا ہے ہی دوکان کو تلہ لگا دیا بغیر بتا ہے اور بھائی میں نے یہ تین گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور تو آرہ چار گھنٹے بعد مگر جناب میرا اندر اتنا سمان پڑا ہے مجھے وہ تو اٹھا لینے دے کونسا سمان سب پورا ہو گیا کرائے میں بس اب چلتا بن یہاں سے جی جناب امانٹ صاحب کی پوری ہے باقی ہر مہنے آپ کو اس کا اچھا خاصا پروفٹ ملتا رہے گا دیکھ لیں جناب میں نے آپ پہ اعتماد کر کے اتنی امانٹ انویسٹ کیے اگر مجھے پروفٹ ملے گا تو میں مزید بھی انویسٹ کروں گا آپ اپنی امانٹ کی فکر چھوڑ دیں بلکہ مزید لوگوں کو بھی اس نیٹ ورگ میں شامل کریں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ کمیشن ملتا رہے مزید لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جناب پہلے ہمیں تو کچھ منافع ہو پھر باقی لوگوں کا بھی سوچیں گے کیوں نہیں جناب کیوں نہیں یہ لیں جناب آپ کا دو مہینے کا پروفٹ چھے لاکھ روپ چھے لاکھ مقدوم صاحب میں اس پروفٹ کو مزید بھی بڑھانا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کا حق ہے مزید انویسٹمنٹ ڈالیں چھے سے بارہ لاکھ کر لیں جی اس لئے میں نے سوچا ہے کہ یہ امانٹ آپ رینویسٹ کر دیں اور مزید پیسے بھی میں لے کے آئے ہوں یہ لیں بیس لاکھ ٹھیک ہے جی لگ جائے گا آپ کے ایکاونٹ میں اور اگلی بار چھے نہیں بارہ لاکھ روپے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے پھر جلدی ہوتی ہے ملاقات چلو جی اس کی لالچ نے بیس لاکھ اور دے دیا باقی لوگوں کے بھی پانچ کروڑے کٹھے ہو چکے ہیں اب بھائیس ملک سے بھاگنے کا ٹائم اسلام علیکم والیکم سلام سنائیں سابر بھائی اب آپ کا یہ کام کیسا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے بھائی جن دو تین ہزار پہ دیہاڑی بن جاتی ہے اور پہلے تو اس دکان کا کرایا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا چلیں ماشاءاللہ اللہ جو کرتا ہے انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے جی جناب اور مشکل وقت میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون اپنا اور کون پر آیا خیر آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے آپ ایسا کریں آدھا کلو ہری میرچے دے دیں اور ایک کلو ٹیماتر جی بھائی ابھی دیتا ہوں شروز بھائی وہ جس کمپنی میں ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ کمپنی بھاگ گئی ہے کون سی کمپنی بھاگ گئی ہے کہیں تم بی فور یو کی تو نہیں بات کر رہے جی جی میں بی فور یو کی بات کر رہا ہوں جس بندے کے تھو ہم نے انویسٹمنٹ لکھائی تھی وہ سارا پیسہ لے کر ملک سے باہر بھاگ گئے دوسرے ملک یہ تم کیا کہہ رہے ہو اب ہم کیا کریں گے مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا میں نے تو صرف ایک لاکھ انویسٹ کیا تھا لیکن آپ نے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے چالیس لاکھ انویسٹ کر دیا ہلو ہلو شروز بھائی ہلو ہلو سابر بھائی سابر بھائی بہت موری خبر ہے آپ کا بھانجا نہیں ہے شروز اس کو ہسپیٹل لے کے گئے ہیں کیا ہسپیٹل لے کے گئے ہیں کیا ہوا ہے اسے اس کے ساتھ کسی نے چالیس لاکھ کا فراد کر لیا ہے مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے اسے ہرٹ اٹیک آیا ہے چالیس لاکھ روپے کا فراد لیکن اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے اچھا کون سے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اسے اسے سٹی ہسپیٹل لے کے گئے ہیں مجھے جیسی پتہ چلا میں نے آپ کو آکے بتا دیا چل ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو اسے آخر میرے بھانجے کو ہوا کیا ہے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا دیکھیں انہیں بڑی سویر قسم کا ہرٹ اٹیک ہوا ہے مجھے لگتا ہے اس کی وجہ کوئی صدمہ ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے ساتھوں چالیس لاکھ کا فراڈ ہو چکا ہے باقی وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا چلیں آپ دعا کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے